ملک پدر کرنے کا اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو وہ اپنے احتجاج دوبارہ شروع کرے گی ایک رپورٹ کے مطابق ٹی ایل پی کے نئے سربراہ مولانا ساد رزوی نے اپنے والد اور تحریک کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی کے چہلوم کے موقع پر کہا ہے کہ ہم سترہ فروری تک مہائدے پر عمل درامت کے پابند ہیں تحفظ ناموس رسالت کے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کر لینا چاہیے کیونکہ ہم اہد کرتے ہیں کہ سترہ فروری کے بعد فیصلہ لینے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی واضح رہے کہ فرانس میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکو کی اشاعت پر تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد میں احتجاج کیا تھا جسے حکومت کے ساتھ مہائدے کے بعد ختم کر دیا گیا تھا اس مہائدے کے دو روز بعد انیس نومبر دو ہزار بیس کو خادم حسین رزوی انتقال کر گئے تھے مہائدے میں کہا گیا تھا کہ حکومت فرانسیسی صفیر کو ملک بدر کرنے سے متعلق تین ماہ میں پارلیمنٹ سے فیصلہ لے ہی فرانس میں اپنے صفیر مقرر نہیں کرے گی اور ٹی ایل پی کے تمام گرفتار کارکنان کو رہا کرے گی مزید یہ کہ حکومت دھرنا ہونے کے بعد ٹی ایل پی رہنماؤں یا کارکنان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کرے گی اگرچہ آخری دو مطالبات فوری طور پر مان لیے گئے تھے لیکن پہلا مطالبہ ابھی تک زیر التوا ہے اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کے لیے مرنے کو مزید تیار ہیں آپ کے پاس فرانسیسی صفیر کو نکالنے کے لیے سترہ فروری تک کا وقت ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی کارکنان میں سے ہی لیڈر بنے ہیں لہٰذا وہ کارکنان کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں مزید یہ اس سے قبل لوگ اس مقصد کے لیے اپنی مالی اعانت کے لیے آتے تھے لیکن اب وہ اپنی جانوں کے نظرانے کے ساتھ آ رہے ہیں سادھ حسین رزوی کا کہنا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ معاہدے کے تحت تین ماہ کے لیے انتظار کرنے کے پابند ہیں تاکہ حکمرہ پارلیمنٹ کے ذریعے فرانس سے صفارتی تعلقات منکتہ کرنے پر قانون سازی کرے لیکن اس ڈیڈ لائن کے بعد ہم خاموش نہیں رہیں گے یاد رہے یہ سب گزشتہ سال فرانس میں ایک استاد سیمیون پیٹی کی کلاس میں گستا خانہ خاکے بنانے کے بعد اور عبداللہ انزروو نام کے مسلمان کے ہاتھوں جہنم واصل ہونے کے بعد دنیا بھر میں احتجاج کی صورت میں سامنے آیا جس کے بعد فرانس کے صدر ایمنل میکرون کے مسلسل متنازہ بیانات دیتے رہے اور بڑے پیمانے پر فرانس میں مسلمانوں کے خلاف کریک ٹاؤن دیکھنے میں بھی آیا اور کچھ مسجدوں کو یہ کہہ کر بھی بن کر دیا گیا کہ یہ فرانس میں انتہا پسندی کو بڑھاوہ دے رہی تھی جو فرانس جیسے نام نہاد آزادی رکھنے والے ملک کے لیے قابل قبول نہیں یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ یورپ کے کئی ممالک میں ہولوکاسٹ کا انکار قابل جرم مانا جاتا ہے اور آپ کو کئی سالوں کی جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے ایک بات یہاں بتانا دلچسپی کا باعث ہوگی کہ جب برزیل کے ایک منسٹر 2019 میں فرانس کے صدر کی اہلیہ کو بدصورت قرار دیا تھا تو نہ سے فرانس بلکہ نام نہاد محضب ملکوں میں ان کے بیانات کو سخت ناپسندید گی اور فرانس کے عوام اور فرنس صدر کی جانب سے سخت رد عمل دیکھنے میں آیا تھا یاد رہے کہ یہ وہی صدر ہے جو مسلمانوں کو ان کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی جانے والی گستاخی پر تحمل کا سبق دیتے نظر آتے ہیں ہماری ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چانل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے موسیقی موسیقی موسیقی